بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے معزز ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریل سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ بحریہ ٹاؤن فیز سیون اسلامباد سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں معزز ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈی ایچے ویلی اسلامباد پر بات کریں گے اس وقت ڈی ایچے ویلی مینجمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ وہ ڈی ایچے کے تمام افیکٹیز کو جتنوں کو وہ اکاموڈیٹ کر سکتی ہے وہ کرے اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ڈی ایچے ویلی مینجمنٹ سب سے پہلے کوشش کر رہی ہے کہ فرسٹ الوٹیز جو ہیں جنہوں نے دوہزار آٹھ کے اندر ڈی ایچے مینجمنٹ سے ڈیریکٹلی پلوٹ پرچیز کیا تھا یا فائل پرچیز کی تھی انسٹالمنٹ کے اوپر ان کو سب سے پہلے پلوٹ دیا جائے اس کے بعد جو سیکنڈ الوٹیز ہیں جو تھرڈ الوٹیز ہیں اس طرح ڈی ایچے منجمنٹ جو ہے وہ سینیرٹی بنا چکی ہے لیکن وہ الوٹیز جنہوں نے سیکنڈ الوٹیز ہیں یا تھرڈ الوٹیز ہیں وہ بھی اتنے ہی میمبرز ہیں ڈی ایچے کے جتنے فسٹ الوٹیز ہیں رائٹس تمام کے برابر ہیں کافی لوگ اس معاملے میں پریشان ہیں اس وقت ڈی ایچے ویلی کی جو فائلز ہیں ان کی سیل پرچیز بہت کم ہو چکی ہے جبکہ جو کمرشل پلوٹس ہیں ان کا ڈی ایچے ویلی منجمنٹ آلموسٹ نائنٹی تو نائنٹی فائی پرسنٹ بیلٹ دے چکا ہے اس وقت ان پلوٹس کے اندر انویسٹمنٹ کیسی ہے یہ تمام طرح تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہی ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی ہمارے وہ دوست جو ابھی تک ہماری اس چینل کے اوپر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹسکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف محضرت ناظرین اکرام اگر تو ہم دیکھیں کمرشلز کو ڈی ایچ اے ویلی کے اندر کمرشل پلوٹس جو ہیں کمرشل فائلز جو ہیں وہ ایک ہاٹ آئٹم ایک ہاٹ کے کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس وقت ڈی ایچ اے ویلی کے اندر اس وقت ڈی ایچ اے ویلی کے اندر آپ کو چار مرلہ کا کمرشل تقریباً ایک کروڑ پانچ لاکھ ایک کروڑ دس لاکھ روپے کے پلس مائنس میں مل جاتا ہے جس کے اندر تین سے چار اسکلیشن کاسٹ کی جو انسٹالمنٹس ہیں وہ بھی پیڑ ہیں اگر آپ سیکنڈ بیلٹ جو ستائیس اپریل کو کمرشل کا ہوا اس میں دیکھیں تو اس میں آپ کو کروڑ سے بھی کم قیمت کا پلوٹ مل جاتا ہے جس کے اندر بھی اسکلیشن کاسٹ پیڑ نہیں ہے اگر ہم کمرشل کی پرائیسز دیکھیں تو اس وقت اگر آپ پورے پاکستان میں دیکھیں تو آپ کو کسی گاؤں محلے کا بھی اگر کمرشل چار مرلے کا ملے گا تو وہ بھی ایک کروڑ سے پلس ملے گا جبکہ ڈی ایچ ایک برینڈ ہے اور ڈی ایچ اے کے اندر چار مرلے کا کمرشل اگر آپ کو ایک کروڑ روپے کا ملتا ہے تو یہ ایک بہت وارے کا سودہ ہے اگر ہم آٹھ مرلہ کمرشل کو دیکھیں تو آٹھ مرلے کا کمرشل آپ کو تقریباً دو کروڑ سوہ دو کروڑ روپے کے اندر مل جاتا ہے جبکہ فیز فائیو ڈی ایچ اے کا اگر آپ چار مرلہ کمرشل دیکھیں تو وہ سڑھے تین کروڑ روپے کا ہے آپ کو یہی پر فرق نظر آ جائے گا کہ آپ کا آٹھ مرلے کا کمرشل ڈی ایچ اے ویلی کا سستہ ہے یا چار مرلے کا کمرشل ڈی ایچ اے فیز فائیو کا سستہ ہے یقیناً جب ڈی ایچ اے ایکسپریس جب عباد ہوگا جب اس کی ڈی ایچ اے ویلی بھی اس ٹیم ایک بہت اچھا پروجیکٹ بن چکا ہوگا لہٰذا کمرشل کی انویسٹمنٹ اس ٹیم سوٹ کرتی ہے اگر ہم دیکھیں اس وقت جو ریزیڈنشل پلوٹس کی نون بیلٹڈ فائیلز ہیں تو ان کی جو ریسیل ہے اس وقت آلموسٹ وہ سٹک ہو چکی ہے آج سے ایک سال پہلے جن لوگوں نے پانچ مرلہ کی فائل بتیس چونتیس لاکھ روپے کی پرچیز کی تھی اس وقت وہ سولہ سترہ لاکھ روپے کی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے شکینا جنہوں نے بتیس تینتیس لاکھ روپے یا پینتیس لاکھ روپے کی پرچیز کی تھی ان کا دل تو نہیں کر رہا ہوگا سیل کرنے کو لیکن اگر ان کو پیسوں کو ضرورت ہے تو مجبوری میں وہ اپنا ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ لاؤس کر رہے ہیں اس لیے بہت کم سیل پرچیز مارکیٹ کے اندر اس وقت ہو رہی ہے زیادہ تر فائلز اس وقت سٹک ہو چکی ہیں جو بیلٹڈ پلوٹس ہیں بیلٹڈ پلوٹس کی آپ نے دیکھا ہوگا فسٹ بیلٹ کے مقابلے میں سیکنڈ بیلٹ سستا ہے سیکنڈ مویلٹ کے مقابلے میں تھرڈ بیلٹ سستا ہے اور اس طرح ففت بیلٹ تک بات آ چکی ہے اس وقت پانچ مرلہ ففت بیلٹ کا جو پلوٹ ہے وہ آپ کو پچیس چھبیس لاکھ روپے کے اندر مل جاتا ہے اور آٹھ مرلے کا جو پلوٹ ہے وہ آپ کو بتیس سے چونتیس لاکھ روپے کے اندر مل جاتا ہے ویڈاؤٹ اسکلیشن ویڈاؤٹ اسڈی سی تو یقیناً اب آنے والے دنوں میں جیسا کہ ڈی ایچے ویلی مینجمنٹ اناؤنس کر چکی ہے کہ بہی کے انڈ میں یا جون کے اندر ہم ایک نیا بیلٹ دینے جا رہے ہیں یقیناً جب آنے والے وقت میں ایک نیا بیلٹ آئے گا تو اس وقت مارکیٹ کے اندر مزید فائلز آ جائیں گی اور جب مزید فائلز سیل کے لیے آئیں گی تو یقیناً اس سے بھی ریٹ اور گریں گے اس وجہ سے وہ لوگ جو پرچیسنگ کا ارادہ رکھتے ہیں بیلٹ کی ریٹ سن کر وہ ابھی رک گئے ہیں اور انہوں نے پانچویں بیلٹ کی فائلز پرچیس کرنے سے فیلحال وہ انکاری ہیں وہ اس سوچ میں چلے گئے ہیں کہ ہم چھٹے بیلٹ کے اندر جو فائلز آئیں گی وہ اس سے بھی سستی آئیں گی تو ہم وہ پرچیس کریں گے یقیناً اس وقت ٹی ایچ ای ویلی کے اگر تمام متاثرین کو دیکھا جائے ایدر وہ بیلٹڈ فائلز ہولڈر ہیں یا نام بیلٹڈ ہیں میرے خیال میں وہ تمام کے تمام ہی متاثرین ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج سے دوہزار آٹھ کے اندر جب ٹی ایچ ای ویلی کی پانچ مرلا فائل آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کے اندر سیل کی گئی تھی تو یقیناً آج کے ریٹ اگر دیکھے جائیں تو وہ اس حساب سے ان کی پرائسز نہیں بڑی جس حساب سے دوسری کموڈٹیز کی پرائسز بڑی ہیں آپ گولڈڈ کو ہی لے لیں دوہزار آٹھ کے اندر گولڈ جو تھا وہ تقریباً چالیس سے پنتالیس ہزار روپے پر تولہ تھا اگر اس وقت آٹھ لاکھ روپے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بارہ تولے اگر کوئی گولڈ لے لیتا اور آج اگر وہ بارہ تولے گولڈ سیل کرتا تو وہ بارہ کو اب تین سے زرب دے دیں یا دو سوہ دو سے بھی زرب دیں تو وہ بھی پچیس چھبیس لاکھ روپے بنتے ہیں لیکن آج ڈی ایچے ویلی کا وہ فائل ہولڈر جس نے دوہزار آٹھ میں چھے لاکھ روپے کی فائل پرچیز کی تھی آج وہ سولہ سے سترہ لاکھ روپے کی فائل ہے اسی طرح آٹھ مرلا کی فائل کا بھی آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں اس وقت ڈی ایچے ویلی منجمنٹ سے تمام ڈی ایچے کے جو متاثرین ہیں ان کے بہاف پر کیونکہ ہمیں ڈی ایچے کے جتنے متاثرین ہیں وہ ہمیں کالز کرتے ہیں ہم سے انفرمیشن لیتے ہیں تو میں ڈی ایچے ویلی کے تمام ان ذمہ داران سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے نون بیلٹ فائل ہولڈرز ہیں اس وقت ان تمام کو ایک بیلٹ دے دیا جائے اور یہ جو ڈی ایلی بیس کے اوپر آپ بیلٹ کر رہے ہیں اس سے اتناب کیا جائے جب آپ ایک بیلٹ دے دیں گے ہر بندے کو پتا چل جائے گا میرا فلان سیکٹر کے اندر پلوٹ ہے فلان بلوگ کے اندر پلوٹ ہے تو وہ اس بلوگ اس سیکٹر کا ریٹ نکلے گا اب تو ڈی ایلی کا ریٹ نکل رہا ہے تو یہ جو مارکٹ کے اندر بیچینی ہے اس کو دور صرف اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ ڈی ایچ ای مینجمنٹ تمام افریکٹ پیز کو تمام پریشان جو متاثرین ڈی ایچ ای ویلی ہیں ان کو ایک بیلٹ دے دے ان کو ایک کنفرمیشن دے دے اگر بیلٹ نہیں دینا تو اگر آپ اپارٹمنٹس دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ پالیسی واضح کر دیں اگر کمرشلز میں ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے تو وہ بھی آپ پالیسی واضح کر دیں لیکن ایٹ لیسٹ کوئی نہ کوئی چیز ان افریکٹیز کو بتائیں تاکہ وہ ان کو ڈی ایچ ای کے اوپر اعتماد ہو سکے جب ڈی ایچ ای منجمنٹ جب تک ان کو کوئی اعتماد نہیں دلائے گی افریکٹیز پریشان رہیں گے اور مارکٹ بھی اسی طرح گومگوں کی صورتحال رہے گی امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اگر آپ ڈی ایچ ای ویلی کے اندر بہریہ ٹاؤن کے اندر بہریہ ٹاؤن فیزیٹ ایکسٹینشن کے اندر یا ڈی ایچ ای کے اندر سیل پرچیز کا ارادہ رکھتے ہیں یا بلو ورڈ سیٹی کے اندر سیل پرچیز کا ارادہ یا بوکنگ کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے گیا ہمارے نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر سے بہتر آپشن ریکمنٹ کریں اور اچھے سے اچھے ریٹ کے اوپر لے کر دیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ